بھارت میں سات دن کے اندر دوسرا بڑا توفان ایک سو تیس سے ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹی کے رفتار سے ہواے چل رہی ہے اگلے دس گھنٹے میں گمبیر چکرواتی توفان میں بدل جائے گا یاس گیارہ راجعہ اور کیندر شراسید پردیشوں کو یہ یاس توفان پرمہابیت کرے گا تو بیہار کے کئی زلوں میں یاس توفان کا اثر دیکھا جا رہا ہے پٹنا سمیت کئی زلوں میں بھاری بارش کے بعد حالات بگڑ گئے ہیں پٹنا میں جگہ جگہ پر جل جماو کی بات لوگوں کی پریشانی کافی زیادہ بڑ گئی ہے یہ دیکھیں پٹنا کی تصویر پٹنا سمیت کئی جگہ بجلیا پورتی بھی بادیت ہو گئی ہے تیز آنڈی کے چلتے کئی زلوں میں پیڑ بھی ٹوٹ گئے ہیں تو یاس توفان کا جو اثر ہے وہ بیہار جھارکھڑ میں کافی نظر آ رہا ہے پٹنا کی تصویر ایک اور بڑی خبر اس وقت کی آپ کو اتا دے یاس توفان کی انٹری کا اثر بیہار میں ساف ساف نظر آنے لگائے تیز آنڈی کے ساتھ بارش کے وجہ سے بیہار کے کئی زلوں میں جیون استویست ہو گیا ہے رازدانی پٹنا کی اگر بات کریں تو یہاں جل جماو دیکھنے کو مل رہا ہے پیڑ گرنے سے کئی زلوں میں بجلیا پورتی بھی ٹھپ ہو گئی ہے تو بیہار جھارکھڑ کے کئی شہر پانی میں جوبے ہیں پیڑ گزنے سے بجلی کے آ پورتی جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی ہے تو یاس توفان نے بیہار اور جھارکھڑ میں قہر برپا رکھا ہے لگتار بارش سے کئی شہر پانی میں پوری طرح سے دوب چکے ہیں پاڑ جیسے حالات جو ہے وہ بیہار میں نظر آ رہے اور یہ صرف یاس توفان کا پربھاؤ ہے اسی طرح جھارکھڑ کے کئی شہر بھی پانی میں دوب گئے بیہار اور جھارکھڑ کی تصویر جو ہے کمو بیش ایک جیسی نظر آ رہے جگر جگر جھل پھراب ہیں سڑکیں پانی سے لبالب ہیں دوڑتی گاڑیوں سے سڑکوں پر کئی فیٹ اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں تصویریں پٹنا زلے کی ہیں اور ان تصویروں کے پیچھے کی بجہ یاس توفان ہے بنگال کی کھاڑی سے اٹھا یاس توفان اب بیہار میں انٹری لے چکا ہے یاس کی وجہ سے بیہار میں کئی جگہوں پر بھاری بارش ہوئی اور جگہ جگہ جل پھراب ہو گیا کئی جگہوں پر پیڑ گرنے کی بھی خبر سامنے آئی چھپرا شیخپورا بیتیا میں یاس توفان کا خاصہ اثر دیکھنے کو ملا وہ یاس توفان کی وجہ سے پٹنا سمیت کئی علاقوں میں بیت کئی علاقوں میں بجلی آپورٹی بھی بادت رہی